بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو جو انسان نمہ بھیڑیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں میں شہادت قاسم سلمانی کی تازیت پیش کرتا ہوں قاسم سلمانی ایک ایکسپشنلی شخصیت تھے جو ایک کوئی آیت اللہ خاملہی جو اس وقت ایران کے صدر ہیں وہ چلتا پھرتا شہید کہا کرتے تھے یعنی وہ شہید جو چل رہا ہے پھر رہا ہے سامنے قبر کے اندر نہیں بلکہ چل رہا ہے پھر رہا ہے ان کو اتنی شہادت کی تمنہ تھی کہ ان کو چلتا پھرتا شہید کہا لاتا تھا امریکہ کو تو ہر اسلامی ملک سے دشمنی ہے ایران سے خاص طور پر بہت دشمنی ہے لیکن ایران کسی ایسے کمینی اور ضلیل حکومت کے سامنے سر دکانے و تیار نہیں ہوتا لیکن خاص طور پر قاسم سلمانی اس کے اندر تارگٹ تھے اور کئی مرتبہ ان پر حملہ ہو چکا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم سلمانی ایک انتہائی ہوشیہ راجمی تھے جو ہر وقت مرنے پہ تیار رہتے تھے پرنسانیٹی بہت لبادست تھی ان کے لیے جو بات سب سے عالی شہرت رکھتی ہے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان ہو یا سروع کا میدان ہو امریکن شیطانوں نے جو بھی چال چلی اور بسات بچھائی اس بسات کو پلٹ کری وہ امریکہ کے موپا مار دیتے تھے تو امریکہ ان سے اس لیے بہت زیادہ جلتا تھا کہ ہم جو ہم بڑی بڑی امائی ایکسپرس کی ٹیمیں ہیں وہ جو پلان بناتی ہیں اس کو یہ آدمی آکر دو منٹ پلٹ دیتا ہے تو اس لیے وہ خاص طور کے اوپر وہ قاسم سلمانی کی جان کے پیچھے پڑاوا تھا اور بہرحال جو صورتحال ہوئی وہ آج آپی نظروں کے سامنے ہیں قاسم سلمانی مرے نہیں برکے مرنے کے بعد وہ اور زندہ ہو گئے میں چیلنج کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے سے مجھے کوئی جنادہ کوئی مئی کوئی ڈیٹ باڈی ایسی دکھا دی جائے جس میں اتنا مجمع ہوا ہو جتنا مجمع قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد ان کے جنادے میں ہوا ہر ہر بڑے بڑے شہر میں ان کے جنادہ گیا وہاں ان کے نماز جنادہ ہوئی کسی بھی جگہ ہزاروں میں مجمع نہیں تھا ہر دنگا لاکھوں میں مجمع تھا لاکھوں میں مجمع تھا یہ خود تفصیلات بعد میں آئیں گے آپ لوگوں سامنے اس وقت یہاں کو جس کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن میں بتا جاتا ہوں کہ اللہ کا ایک اصول ہے اصول یہی ہے آج جس کے پاس طاقت ہے وہ اگر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے تو وہ کمزور ہوگا لیکن اللہ کمزور نہیں ہے اللہ ہر شہر کو معاف کر سکتا ہے لیکن ظالم کو معاف نہیں کرے گا وہ اس نے فیرون کو ڈبو کے ختم کر دیا قارون کو مر دیا حامان کو مر دیا بڑے بڑے جو ڈیٹیٹر تھے ان کو ختم کر دیا آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا وہی ہش ہوگا یہ ٹرم جو ہے بدماشتری انسان اس کا بھی ہش یہ ہی ہوگا کہ کچھ سی برد کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا بہت ہم کو افسوس ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جس وقت تہران میں نماز جنازہ ہو رہی تھی قاسم سلیمانی کی اور آج اللہ رضو محمینی خامنہ ہی اس کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز جنازہ میں چکڑا آتا ہے تو جب وہ یہ کہنے رہے تھے کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں پانے والے کے تیرا بندہ تھا مکرس راج مجاہد تھا اس نے تیرے راہ میں جان دی تو ان سے نماز پڑھا رہے ہو گئی اور وہ رونے لگے اور رونے کے سار سار لاکھوں آدمی لاکھ پچاس لاکھ آدمی تھے جو رونے لگے تو اتنے آنسو ضائع نہیں جائیں گے میں بتا دیتا ہوں ٹرمپ ہو یا لرمپ ہو یا کوئی ہو اب ایرانیوں کو مسیادہ کوئی شاید پہچانتا نہیں ہوگا ایرانی کبھی کسی کو ظالم کو معاف نہیں کرتے وہ بدلہ دے کریں گے اور وہ دن جو ظالم سے بدلہ دے ہوگا وہ بہت سخت ہوگا اس دن کا ہمیں انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن یہ ظالم حکومت کا تختہ مظلوم ہاتھوں سے پلٹ دیا جائے گمنام کر دیا جائے اور دنیا کو دکھا دی جائے کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ خلچ نہ ہوں بلکہ اگر وہ ظلم کرنے والے ہیں تو ایک طاقت موجود ہے جس ظلم کا بدلہ لیتی ہے ظالموں سے اور ان کے تختوں کو پلٹ دیا کرتی بہر حال پوری دنیا میں ان کا غم انتہائی میں تو ایک کچھ چیلنج کے طور پر کہتا ہوں لیکن کسی کا غم ایسا نہیں منایا گیا جیسا اس جنرل کے غم منایا جاتا ہے ہم کو سب کو مل کر کوشش کرنا چاہیے کہ ہم باکردار بنیں باوصول بنیں اور کسی مقصد کے لیے جان دیں جو آدمی کسی مقصد کے بغیر جان دیتا ہے وہ مر جاتا ہے جو کسی مقصد عظیم کے لیے جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے شہید مرتا نہیں شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں وہ دن آ جائے گا کہ جو میں چار پانچ دن سے مسلسل رو رہا ہوں لیکن اب وہ دن بھی انشاءاللہ جلد آ جائے گا جب میری خوشی میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ شخص جو ہے ٹرم یہ کتے کی موت مارا جائے گا آپ دیکھیں جائے گا کتے سے بہتر موت اس کی ہوگی یہ مارا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے جملے جو ہیں یہ ٹرم تک پہنچا دی جائیں انگلی میں ٹرنسلیٹ کر کے امریکہ نمبیشی تک پہنچا دی جائیں یہ جملے جو میں نے کہا کہ کتے کی موت مارا جائے گا دیکھیں جائے گا اگر اللہ ہے اللہ کوئی طاقت ہے تو ٹرم کتے کی موت مارا جائے گا وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہوگا وہ دن ہمارے لئے خوشی کا دن ہوگا اس نے کہ ٹرم مارا گیا ایسا ہے کہ ایک ظالم تھا جو مارا گیا میں آپ سمجھا تازیت پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی باکردار بننے کی کوشش کریں یہ نوہ کے چلتی ہوئی ہوا کے جھوکوں کے ساتھ ہوگئے ہیں اس سے علاقہ کرنے کا موقع نہیں ہے اللہ آپ ہزار کو سلامت اکھر اور ہمارے قوم میں بھی قاسم سلمانہ کیا جو مرد باہدر شدہ اور باکردار لوگ باہمیت لوگ پیدا ہوں تو ہمارے مقدر انشاءاللہ پتہ جائے گا وآخرون نوحاللہ ہمارے پتہ جائے گا